ہیلو دوستو نمشکار میں ہوں آپ کا دوست بینائے کوکنگ فرمولا کریٹر واتچین کوک چینل میں آپ کا بہت بہت سوالت ہے دوستو آج کا ریسپی ہے سوائیوین کڑی سوائیوین کا الگ الگ ریسپی ہوتے ہیں ایک ریسپی میں شیار کرنے جا رہا ہوں گرمی کے لیے گرمی کے سیزن کے لیے ایبیسٹ ہے اور جو ریسپی ہے وہ ویڈیو بانا کے میں ایک ایک کر کے ڈال دوں گا ٹھیک ہے تو چلے ہی سٹارٹ کرتے ہیں انگریڈینٹ پہلے سب کچھ ہم ریڈی کر لیں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے یہاں پہ لیا میں نے تیز پتہ لیا ہے ایک تیز پتہ لیا ہے اور پیاس لیا ہے یہاں پہ بورا سائس بورا سائس کے ایک میڈیوم سائس ہے تو دو لوسن لیا ہے آدھا پیس کے لیے لیا ہے اور ایسے گرین چیلے لیا ہے وہ کٹ کے لمبا لمبا کر کے ایسے اد رکھ لیا ہے پینچ لمبا لمبا کر کے کٹنا ہے اور ٹومیٹو کے ایسے کٹنا ہے آلو کے ایسے کٹنا ہے یہ میں دکھا رہا ہوں یہ دکھیں آلو سلکہ نکل کے میڈی سے ایسے کٹنا ہے اور ٹھیکنیس دکھیں اتنا سائس اور آلو جو ریسیپی ہے اس کے لیے آلو کا جو کٹیم ہے وہ آلے تھے یہ ریسیپی جو ہے تھوڑا پتلا سا ہے گڑھوی کے لیے بیسٹ ہے اس میں ٹومیٹو بھی یوز کیا میں نے دکھیں کیسے کٹا ہے اور ٹومیٹو ایسے کٹنا ہے چال پیس کرنا ہے اور یہاں پہ میں نے سویبین لیا ہے پوچاس گرام ہے سویبین کا ایک پیکٹ میں ہوئی ہوتا ہے پیکٹ ہوتا ہے اور لوس بھی ملتا ہے مارکٹ میں پانی سے ایسے کچھ سمائے ایسے بھگو کے رکھیں گے ہم یہ دیکھئے کچھ سمائے بعد ہم پانی ایسے نکل دیں گے فیبین سے کچھ سمائے بعد ہم پانی ایسے نکل دیں گے کچھ سمائے بھگو کے لیے تھوڑا سوپٹ جیادہ بات ہے یہ تھوڑا ہارڈ ہے ہارڈ میں سے جیادہ ٹائم ڈکنا ہے پانی بھی اپنا دیکھیں دیکھنے کے بعد ہم کیا کریں کہ پانی نکل دیں گے ایسے ایسے دیکھیں ایسے سے پانی پورا نکل دیں گے ٹھیک ہے آلو میں نے بوائل کر کے ایسے جو میں نے آلو کاٹکے رکھا تھا وہ بوائل کیا اب پریشار کوکر میں ایک سٹی دینا ہے جیادہ نہیں جیادہ سٹی نہیں ایک سٹی ایسے بھی آپ کرائی میں بھی بوائل کر سکتے ہیں پریشار کوکر میں جلدی جلدی کرنے کے لیے پریشار کوکر میں میں نے ایک سٹی دیا ہے Fernando ریڈی کر کے رکھ لینا ہے کرائی گرم ہنے کے بعد میں نے تھوڑا سا تیل لیا ہے ماشٹر ٹویل تیل کم ایک چمو سے دو چمو زیادہ نہیں یہ خوشیر پارٹ ہے کیونکہ سویبین کس لوگ ایسے ڈیریکٹلی ڈال دیتے ہیں تو وہ کرنے سے کیا ہوتا ہے سویبین میں ایک مطلب کچھا فلیور ہوتا ہے نا تیسٹی ہے جیدہ تیسٹی بنانے کے لیے تھوڑا سا فرائی کرنا ہوگا ایسے تھوڑا سا فرائی کر لیں گے ہم لائٹ براؤن کرنا ہے دیکھئے اس میں کیا ہوگا تو جو سویبین کا کچھا فلیور ہوتے ہیں وہ فلیور ہو جائے گا اور ٹیسٹ بھی بڑھے گا اس نے ٹیسٹ انہنس کرنے کے لیے ایسے اکامل کریں گے تھوڑا سا فرائی کر لیں گے لوگ فرائی نہیں کرتے ایسے ہی ڈال دیتے ہیں جیدہ فرائی نہیں کرنا ہے لائٹ پراؤن کریں گے ہم اس کے بعد نکل لیں گے اور بھی ریسی بھی ہے سوہ بھی نکل میں سب ویڈیو بانا کی ایک ایک کر کے سب ڈال دوں میں اور آپ سے معافی بھی مانگوں میں کیونکہ یہ ویڈیو دینے میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا میں کیونکہ میں بیمار تھا اور کچھ پروبلیم تھا میرا پارسنل اس لئے ویڈیو ڈالنے میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا میں میں نے برا مت ماننا یار لائٹ پراؤن ہونے کے بعد ہم کرائی سے نکال لیں گے دیکھیں کہ کرائی میں دو کرائی بھی ڈیوز کرتا ہوں ایک نونسٹک کرائی یہ بھی ڈیوز کرتا ہوں اور یہ ہے کاسٹ آئرن یہ بھی ڈیوز کرتا ہوں میں کچھ کھانا ہے جو ہے جو نونسٹک میں بڑیا بانتا ہے نا اور کچھ ہے کاسٹ آئرن کے لئے تو میں نے تیل ڈالا ہے اور تیل گرم ہونے کے بعد تیس پتہ ڈالا ہے اور کٹا کو پیا جی وہ بھی ڈال دیا ہے ماسٹر ٹویل تیل چار سے پچ چموز زیادہ نہیں پہلے تو دو چموز اس کے میں نے وہ سویبین جو فرائی کیا تھوڑا سا تیل دیکھیں فرائی کرنا ہے اور ابھی میں نے تیل گرم ہونے کے باس کٹا ہوا پیاج تیس پتہ تیس پتہ پہلے ڈالنا ہے اس کے بعد پیاج ڈالنا ہے یہ بھی ہم لائٹ وراؤن کریں گے اب پیسہ ہو جو لسن ہے وہ بھی ڈال دیں گے لسن میں نے آدھا لیا ہے آپ میں ڈال رہا ہوں پیسہ ہوا لسن ڈرسکیپشن بوکس میں سب کچھ میں نے ڈال دیا ہے انگریڈینس کوانٹیٹی بھی ڈال دیا میں نے اگر آپ کا کوئی پروبلیم ہو تو ڈیسکیپشن بوکس میں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ سب سب ویڈیو کو میں دیتا ہوں ڈیسکیپشن میں یہاں پہ میں نے لیا ہے نمک ایک چمس لیا ہے جیرہ پاورڈر لیا ہے ایک چمس ہلدی پاورڈر بھی ایک چمس اور ریڈ چیلی پاورڈر میں نے کم لیا ہے آدھا چمس لیا ہے اگر آپ کو زیادہ پسند ہے تو آپ زیادہ بھی ڈال دے سکتے ہیں میں گریم چیلی ہی اس کرتے ہوں زیادہ ریڈ چیلی کم ہی اس کرتے ہوں یہاں پہ میں نے سب کچھ ڈالیں گی یہاں بھی دیں لمک ڈالا ہے ابھی ہلدی بھی ڈالا اس کے بارد جیرہ پاورڈر بھی ڈالیں گے جیرہ پاورڈر بھی ڈالیں گے اور ریڈ چیلی پاورڈر بھی ڈالیں گے ڈالنے کے بعد تھورا سا پانی ڈالیں گے گھول باڑا لگی ایسے ایسا آسان ہوتا ہے ڈرجٹلی ڈال سکتے ہیں ڈرجٹلی میں کچھ پروبلیم ہوتا ہے پانی ڈالیں گے بس اپنیشت ہو جائے گا بیلنس ٹھیک لاتنے کے لئے ایسے کیا میں نے کرائے میں ایسے پاؤڈر اب ڈالیں گے تب کبھی جل میں کیا چانس ہوتا ہے اس لئے اوائی بھٹ کرنے کے لئے ہم اس میں پانی ڈال دے کے گھول بنا لیا یہ ڈال دے کے بس اس کے بعد اپنے آتھویں کوئی ڈال دیا میں نے اب وہ جو گھول ہے وہ ڈال دیں گے اور تھوڑا سا بڑھا ہونے دیں گے اب وہ جو گھول ہے وہ میں دیرے دیرے در کے ڈال دیں گے اور ایک بات میں باتا رہا ہوں کہ کچھ لوگ پیاس لسن کو مطلب بھیج مانتے ہیں کچھ لوگ نان بھیج مانتے ہیں تاب اگر پیاس لسن آپ کا پسند نہیں ہے آپ نہیں کھاتے تو آپ اس کے بعد میں جیرہ ڈال دے کے لئے یہ میں نے ٹومیٹو اور گرین چیلی جو ہے ڈال دیا آلو بھی ڈال دوں گا پانی آلو کا جو پانی ہے وہ فیکنا نہیں ہے وہ رکنا ہے وہ بات میں ڈالیں گے آلو ڈال دیا میں نے اور جو فرائی کیا جو سویا بین ہے وہ ڈالا میں نے جو بوائل گا کے رکھا تھا آلو وہ بوائل کیا ہو جو پانی ہے وہ ہم لسن میں ڈال دیں گے وہ بھی ڈال دیں گے لسن میں ڈال دیں گے وہ گھول ڈالنے کے بعد میں نے گرین چیلی ڈالا ہے اور ٹومیٹو بھی ڈالا ہے اور آلو ڈالا ہے اور آلو کے بعد وہ فرائی کیا جو سویا بین ہے وہ ڈال دیا میں نے کچھ سو میں پاکھنے دیں گے اس کے بعد ہم جو بوائل کیا ہو پانی ہے پانی ہوں پاڈ میں ڈال دیں گے اگر آپ لسن نہیں کھاتے پیاس نہیں کھاتے تو آپ اس کے بدلے جیرہ ڈال سکتے ہیں باقی پروسس سیم ہے یہ جو پانی ہے وہ بوائل کر کے رکھا تھا آلو کا پانی وہ دھرے دھرے ڈالیں گے ڈال دیا میں نے زیادہ پاتلہ پسند ہے آپ کو تو پانی آپ زیادہ کیا ہی اس کر سکتے ہیں ایک گلاس ڈالنے سے ہو جاتا ہے ایک گلاس ٹھیک ہے کوئی سمجھ پڑھنے دیں گے یہ دیکھیں میٹا سوابین بن کے تیار یہ دیکھیں گرمی کے لئے بہت بیشت ہے گرمی کے سیجنگ کے لئے دیکھیں تو دوستو کیسے لگے یہ ویڈیو ویڈیو اچھا لگنے پر ویڈیو لائک شیئر جرور کریں دوستو کے ساتھ اور چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو جرور دبائیے گا شکریہ شکریہ